ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے لائک بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک بھی کیجئے انشاءاللہ اچھی اچھی ویڈیوز اور بھی آپ کو ملتی رہیں ابدا على حبيبی که خیر الخلق کلهمی مولا يصل وسلم دائما ابدا على حبيبی که خیر الخلق کلهمی محمد سيد الكونین وثقالین محمد سيد الكونین وثقالین والفارقین من عرب الحمدللہ علی نعمائه صلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء وعلى آلہ المجتبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ فیدان مزارات اولیاء میں آپ کا مہزوان محمد مبشر یوسف قادری الحمدللہ عزوجل اس وقت ہم کراچی کے علاقے لائٹ ہاؤس ایمیجنا روڈ کے ایک مشہور اور معروف شخصیت حضرت سیدنا قبلہ بچل شاہ المعروف مستان شاہ بابا رحمت اللہ تعالی کے دربارے گوھربار میں موجود ہیں آئیے میں آپ رحمت اللہ تعالی علی کے عرص کے متعلق آپ کو کچھ ارز کرتا ہوں اس سے قبل کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کی قبلہ سیدنا مستان شاہ بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرص کون کون سی تاریخوں کو منایا جاتا ہے میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک شرعی مسئلہ جو ہمارے پوچھا بھی جاتا ہے اس پہ بحاظ بھی کی جاتی ہیں اور بعض لوگ اسے ناجائز بھی کہہ دیتے ہیں اور منع بھی کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی یہ تو بدعات ہے یہ غیر شرعی کام ہے تو آئیے اس مسئلے کو بھی سماعت کرتے ہیں کیا واقعی عرص منانا کسی صاحب مزار کا کسی بزرگ کا کسی نیک ہستی کا کسی صحابی کا عرص منانا کیا واقعی ناجائز ہے کیا واقعی اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں کیا واقعی یہ بدعات ہے تو آئیے اس کا جواب سنتے ہیں پہلا سوال عرص منانا کیسا ہے تو آئیے اس کا جواب سنتے ہیں فرماتے ہیں کہ کسی بزرگ کی یاد میں اور ان کو حسال صواب کرنے کے لئے صاحبِ بزرگ رحمت اللہ تعالی کے محبین کا ان کے متعلقین کا ان کے متوسرین کا ان کے لیے عصالِ ثواب کرنا عرص منانا یہ جائز بلکہ مستحب اور قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی کئی آیاتِ متحارات کا اس صرف اشارہ ہے چنانچہ قرآنِ مجید فرقانِ حمید پارہ نمبر 28 سورة الحشر آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا غفر لنا ولیخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلل للذین آمنوا ربنا انکا و اوف الرحیم ترجمہ اور ان کے بعد آنے والے ارز کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور ہمارے دل میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینا نہ رکھ اے ہمارے رب بے شک تو نہایت مہربان اور بہت رحمت فرمانے والا ہے اس آیت سے ملنے والی کچھ اہم معلومات کچھ اہم پوائنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد قاسم التاری مددہ اللہ العالی اپنی تفسیر صراط الجنان میں رشاد فرماتے ہیں کس آیت سے یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں کون کون سی فرماتے نمبر ایک ہر مسلمان کو چاہیے کہ صرف اپنے لیے دعا نہ کرے بلکہ اپنے بزرگوں کے لیے بھی دعا کرے نمبر دو بزرگان دین بالخصوص صحابہ اکرام عدیہ مردوان اور اہل بیت اتحار رضی اللہ تعالی انہم اجمعین اور بزرگان دین کے عراس یعنی ارس ختم نیاز اور فاتحہ عالی چیزیں ہیں انہیں میں بزرگوں کے لیے دعا کرے نمبر تین فرماتے ہیں مومن کی پہچان یہ ہے یعنی مومن کون ہے مومن کی پہچان یہ ہے کہ نمام صحابہ اکرام اور اہل بیت اتحار اور اللہ عز و جل کے نیک بندوں سے اچھی عقیدت رکھے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرے اس آیت مبارکہ سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے گو ملی بعد والے جو آئیں گے وہ اپنے عرب سے اپنے پہلے والوں کے لیے دعا کریں گے دعا کے متعلق ارز کریں گے ہم بعد والے ہیں ہم سے پہلے اللہ کے نیک بندے گزریں ان سے پہلے بزرگان دین صحابہ اکرام اہل بیت اتحار گزرے تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے اپنے اصلاف کے لیے دعائے مغفرت کریں اب ایک اور سوال اسی سے ملتا جلتا کہ ارز منانا کیسا ارز منانا کیسا فرماتے ہیں بزرگان دین کے عیسال سواب کے لیے اور ان کی یاد کے لیے ارز منانا شرعا جائز بلکہ اس آیت اور اس آیت کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیتوں سے اس کا ثبوت ملتا ہے محترم ناظرین آپ نے ارز کے مطالق سنا کہ ارز کسے کہتے ہیں ارز منانا کیسا یہ بھی آپ نے سنا اب آئیے میں آپ کو حضرت سیدنا بچل شاہ یعنی مستان شاہ بابا رحمت اللہ تعالی علی کے ارز مبارک کے مطالق ارز کرتا ہوں آپ رحمت اللہ تعالی علی کا وصال بارہ سو اکانوے سنِ حجری میں ہوا اور آپ رحمت اللہ تعالی علی کا ارز آپ ہی کے مزار یعنی لائٹ ہاؤس ایمیجنہ روٹ کراچی پر چھبیس ستائیس اٹھائیس سلحجت حرام کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ بڑی امتیازی طریقے سے نادخانی کے محفل کے ساتھ اور نیاز و لنگر کے ساتھ منایا چاہتا ہے اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کریم حضرت کا فیضان ہم پر جاری فرمائے اور حضرت کے وسیلہ سے ہماری ہمارے والدین اور حضور کی ساری امتیں مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرمائے مولای صلی وسلیم دائما آبادا